دلی میں عام آدمی پارٹی چناؤں سے پہلے بے پردہ ہو گئی بڑے بڑے دعوے اور بھرشہ چار کی بات کرنے والے کجریوال کی پول کھل گئی اور صاحب کے ایک ادھیکاری کو سی بی آئی نے گھوس لیتے رنگے ہاتھوں دبوچ لیا سی بی آئی نے دلی کے اپمکہ منتری منیش سسودیا کے او ایس ڈی گوپال کرشن مادھف کو گرفتار کیا جانکاری کے مطابق گوپال کو ایک ٹیکس کے معاملے کو نپٹانے کے لیے دو لاکھ روپے کی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا وہیں اس معاملے میں سوتروں کے مطابق ڈیپٹی سی ایم منیش سسودیا کے شامل ہونے کی بات سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ سی بی آئی معاملے کی جانچ کر رہی ہے ادھیکاریوں نے بتایا کہ مادھر دو ہزار پندرہ میں سسودیا کے آفیس میں تینات تھے اب معاملہ سامنے آنے کے بعد اس پر راجنیتی شروع ہو گئی اپنے او ایس ڈی کو گرفتار ہوتا دیکھ سسودیا بھی حیران ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پتا چلا ہے کہ سی بی آئی نے ایک جی ایس ڈی انسپیکٹر کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا یہ ادھیکاری میرے آفیس میں بطور او ایس ڈی بھی تینات تھا سی بی آئی کو اسے ترنت سخت سے سخت سزا دلانی چاہیے ایسے کئی بھرشتہ چاری ادھیکاری میں نے خود پشلے پانچ سال میں پکڑوائے وہیں اب بی جے پی کے جریبال پر نشانہ سادھ رہی ہے پششیمی دلی لوگ سبھکشی ترسے سانسد پرویش ورما نے کہا کہ کوئی پہلی بار ایسی شکایت نہیں ہوئی کئی بار ہم نے بھی ایسی شکایت کی ہے لیکن آج پولیس نے سیدھا رنگے ہاتھوں اسے پکڑ لیا او ایس ڈی تو نام ہوتا ہے اور اس کے مالک جو ڈپٹیسیم منیش سودیا جی ہیں یہ سارے پیسے انہی کی جیب میں جاتے ہیں اور وہ انہی کے پیسے سیدھ شاہین باغ میں بریانی پہنچاتے ہیں چناب سے پہلے کیجریوال کے ادھیکاری کا گرفتار ہونا عام آدمی پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ کیجریوال پشلے پانچ سال سے بھرشتہ چار سے مکتی کی بات کرتے رہے ہیں اور آج ان کے ہی ادھیکاری پولیس کے گرفت میں ہیں اس کا اثر دلی چناؤں پر کتنا پڑتا ہے یہ تو گیارہ فروری کو ہی پتا چلے گا